جی اسلام علیکم اس میں ولی چیما فرم نائنٹی ٹو ریزیڈنس امید کرتا ہوں کہ جناب آپ سب خیر خرید سے ہوں گے ڈی ایچ اے گجناوالا کی جناب ویلاز کی سائٹ پہ میں موجود ہوں اور یہ اب میرے لیفٹ رائٹ ویلاز دیکھ رہے ہیں جناب ٹھیک ہے جی اور صفائیوں وہ شکی ہوئی ہیں اور تمام وہ لوگ جن کے ویلاز یہاں پر نکلے ہیں جناب بہت بہت مبارک بہت بہت آپ لوگ کو مبارک ہو تو آپ لوگوں کی کچھ کی چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہنڈر پرشنٹ کمپلیشن کی طرف ہیں کچھ کی سیونٹی ٹو ایٹی پرشنٹ کمپلیشن کی طرف ہیں کچھ کی ہنڈر پرشنٹ کی کمپلیشن کی طرف ہیں تو یہ جناب دیکھیں کیا خوبصورت میں شاید یہ کیمرہ یہ چیزیں نا کیپچر نہ کر پائے ٹھیک ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے میں آپ کو دکھاؤں یہ کمرشل زون ان کا اپنا بان رہا ہے اور اگر کوئی بندہ شاپ یہ چیزیں آپ کو کل کو رنٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں اور لیز پر بھی کچھ چیزیں دے رہے ہیں یہ آپ ان کے آفیس جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں پتہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنی شاپ بھی بنا سکتے ہیں یہ سامنے میرے چھ مرلے کے ویلاز ہیں فور بیڈروم کا یہ ہاؤز ہے اور اب قیمتیں قیمتیں جناب ڈیفرنٹ ہیں آپ کی لوکیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی لوکیشن کونسی ہے اب وہ چیزیں ختم ہو چکی ہوئی ہیں کہ جناب ساروں ہر ویلے کی قیمت سیم ہو یا ہر اب ایسا نہیں رہا اب پرائسز میں ڈیفرنٹ آ چکا ہوئی ہے جس کا یہ پارک فیسنگ ہوگا اوویسلی سی بات ہے کہ جناب وہ پیسے زیادہ ڈیمانڈ کرے گا جس کا کورنر ہوگا وہ پیسے زیادہ ڈیمانڈ کرے گا اور یہاں پر اس طریقے سے اب چیزیں سیل آؤٹ ہو رہی ہیں نارمل کی رینج بتاتا چلو تو پانچ مرلہ اس ٹائم تقریباً ون ففٹی پلس سیل ہو رہے ٹھیک ہے اور جو آپ کا چھ مرلے کا ویلہ ہے یہ تقریباً آپ کا ون کہہ لیں کہ نائنٹی کے راؤنڈ جو ہے وہ آپ کا نارمل سیل ہو رہے اس کے علاوہ ہمارے پاس دس مرلہ آ جاتا ہے تو وہ تقریباً آپ کا ٹو نائنٹی سے سٹارٹ ہو رہا ہے آن چانوالی گیم ختم ٹوٹل کاسٹ اب چل رہی ہے ٹھیک ہے جناب اور بڑی اچھی آپشن ہے آپ کو اس ٹائم اس سے سستی رہائش کم بجٹ کے اندر رہائش اور اتنی وی آئی پی رہائش آپ کو کسی بھی سوسائٹی میں نہیں ملنی ہے ٹھیک ہے یہ ڈی ایچ اے کی پہلی ایسی جگہ ہوگی جو رہنے کے قابل ہوگی جو فلی اکوپائیڈ ہوگی پانچ سو ویلاز ہیں جناب فیملیز آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں گی رونک ملہ لگے گا ان کے اپنے کمرشلز ہوں گے ہر لحاظ سے یہ بہت ہی سالیڈ اور اچھی انویسمنٹ ہے یہ ڈی ایچ اے گجناہ والا کے ویلاز ٹھیک ہے اور قیمت میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کتنے تک چال رہے ہیں اگر آپ میں سے کوئی بھی بھائی اپنا ویلاز سیل کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی بندہ اپنا ویلاز اگر سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم سے ضرور کانٹیکٹ کیجئے گا جناب ہمارے پاس اس چیز کے کلائنٹس بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ایک اچھے ریڈ کے اوپر اچھی چیزیں ہم لوگ ضرور دیں گے اب یہ دیکھیں یہ پارک ہے یہ ہر سٹریٹ کو لگ رہے ہیں اتنا زبردست قسم کا جناب اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے آپ کو دیکھیں آپ کو گھروں کے اندر کمپلینٹ ہو سکتی ہے ضرور ہو سکتی ہے آپ کو کمپلینٹ کیا ہوگی آپ کو ان کی کمپلینٹ ہو سکتی ہے کہ آپ کو ڈیزائن نہیں پسند آیا جناب آپ کی یہ گلہ ہر بندے کی چوئس ڈیفرنٹ ہے اور آپ کو یہ ضرور کمپلینٹ لیکن کنسٹرکشن کالٹی بہت اچھی ہے جب سمیٹریکل جب چیزیں بنتی ہیں تو وہ ایک طرح کی بنتی ہیں وہ کوئی بڑی سپینش یہاں کو اس قسم کی نہیں بنتی ہیں اب کئی کلینٹس کہتے ہیں یار وہ ڈیزائن اس طرح کا یہ بھائی جان آپ کو پانچ مرلہ میں ہر گھر سپینش نہیں مل سکتا آپ کو مارڈن سٹائل میں کوئی سمپل شیٹی کے ساتھ آپ کوئی بھی دیکھ لیتے ہیں کہیں پہ بھی جہاں پر سمیٹریکل پروجیکٹس آپ کے چل رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ اسکریز دیکھ لیتے ہیں اسکری کے گھر جو ہیں وہ کوئی سپینش اور ویکٹورین سٹائل کے نہیں ہوتے ہیں وہ نارمل کہہ رہا ہوتے ہیں ویسے ہی جناب یہ ڈی ایچ ای گجنامالا کے اندر بھی ہے کہ جناب آپ کو سمپل اور ڈیسنٹ ویلاز ملتے ہیں اور ایک پائیدار چیز ملتی ہے اور جو کہ بہت ہی اچھی ہے ٹھیک ہے بہت ہی اچھی کنسٹرکشن کوالٹی کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں دی جائیں گی تو یہ سارا جناب سین چل رہے ہیں اگر کوئی بندہ اپنا بلا سیل کرنا چاہتا ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہم سے ضرور کانٹیکٹ کیجئے گا اپنا نمبر نوٹ ڈاؤن کروائیے گا اور انشاءاللہ ہم لوگ اس کو ایک اچھی ڈیل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور کل کو اگر کسی بندے کو رینٹ پہ یہاں پر اگر کوئی بلا چاہیے کیونکہ آج سے پانچ چھ ماہ بعد انشاءاللہ یہاں پر رہائشیں آ جائیں گی تو آپ میں سے اگر کوئی بندہ اس کو رینٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہے تو بھی اپنا ہاؤس نمبر ضرور ہمیں نوٹ ڈاؤن کروا دیجئے گا تاکہ ہم کل کو اگر آپ نے اس کو رینٹ آؤٹ کرنا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہم لوگ انشاءاللہ لینے کے لیے تیار ہیں ٹھیک ہے یہ دس مرلہ کے بلاس ہیں بہت خوبصورت ہیں فائف بیڈ رومی ہاؤسز ہیں اور یہ تقریبا میں آپ کو بتایا دو نوے کے راؤنڈ جو ہے یہ فرنٹ والے تو ذرا کاؤسلی ہیں لیکن جو نارمل ہیں جو نارمل بلاس ہیں وہ آپ کے انہی ریٹس کے اوپر چال رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے اپنی مسجد آجاتی ہے جناب درمیان میں جو فرنٹ والے ہیں یا کارنر والے ہیں اب اس میں یہ دیکھ لیں پرائسز کا ڈیفرنس اس طریقے سے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اب اس طرح کے گھر ہیں جو کمپلیٹ ہیں ٹھیک ہے ان کا ریٹ اور ہوگا جو ففٹی پرشنٹ پہ ان کا ریٹ اور ہوگا اور جو لوکیشن ہے اس حساب سے ریٹس ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ آئیہوپسو کے آج کی ڈیٹیلڈ ایک ویلاز کا آپ کو میں نے وزٹ بھی کروا دیا اور آپ لوگوں کو میں نے اس کی پرائسز کا بھی آئیڈیا دے دیا اور اس کے علاوہ جناب اگر آپ کو کوئی ویلاز کی ڈیٹیل مجھ سے چاہیے تو آپ مجھ سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں اور کوئی سیل کرنا ہو کوئی پرچیس کرنا ہو اور مجھے اجازت دی جئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا جاتے جاتے جناب آپ کو ایک دفعہ پھر ہلکی سی نظر مروع دیتا ہوں اوہ سوری یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسی روڈ کے اوپر آپ کا روٹ سکول ہے کمرشلز ہیں ہر طرح کی فسیلیٹی آپ کو اس پروجیکٹ کے اندر ملے گی اور یہ فیوچر لیویں گے گوشناوالا کی یہ فیوچر لیویں گے ٹھیک ہے جی تینکیو سو مچ اللہ افیرز